السلام علیکم my youtube family I hope آپ سب خیریت سے ان کے and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو بہت زیادہ interesting ہونے والی ہے آج میں جو earning کا method آپ سے share کرنے والی ہوں جس میں آپ نے hard work نہیں کرنا بلکہ smart work کرنا ہے دیکھیں آج کل کے time میں جو ہے وہ hard work سے زیادہ smart work جو ہے وہ کام کرتا ہے اور hard work کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بیچارے hard work کرتے ہی رہ جاتے ہیں اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے smart work کرنا ہے آج کل بہت سی ایسی app market میں آئی ہے جس پر آپ پورا دن کام کر کے بھی اچھا حاصل نہیں کما سکتے لیکن ideas میں آپ سے share کرنے والی ہوں اس میں آپ ایک word لکھ کر ایک ڈالر کما سکتے ہیں ہاں جی اور اگر پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے تو ایک ڈالر ٹو ایٹی پلس روپے کا ہے یعنی آپ ایک word لکھنے کا دو سو اسی روپے یہاں پر charge کر سکتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی دو سو words لکھنے کا اتنا پیسہ کیوں دے گا اور سیکنڈ چیز یہ کہ ہم کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تو ہم کیسے پیسے کمائیں گے اور لکھیں گے کیسے تو پرچان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو لکھنا نہیں آتا تب ہی تو یہ idea آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ لکھ کر جو ہے وہ یہاں سے earn کر سکیں کہ ایک ایسا طریقہ بتاؤں گے جس میں آپ کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو صرف یہاں سے کام کرنا اور یہاں سے آپ نے پیسے جو ہے وہ earn کرنے ہیں رہی بات یہ کہ اتنا پیسہ کون دیتا ہے تو دوستو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کروانے کے لئے اتنے پیسے دیتے ہیں جی ہاں وہ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ پیسے بس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہم نے کیا کام کرنا ہے تو میں آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنے والی ہیں تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو آرٹیکل لکھنا کیسے ہے سبمٹ کہاں کروانا ہے اور پیسے کیسے ملیں گے آپ کو اے ٹو زی ساریز کی ساری انفرمیشن اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انگلیش کافی اچھی ہے تو آپ خود بھی لکھ کر یہاں سے کواہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہی ہے میں آپ کو ایک ایسا طریقہ یعنی ایک ایسا میتھڈ بتانے جا رہی ہوں جہاں سے آرٹیکل بھی مل جائیں گے اور اس آرٹیکل کا آپ چینج بھی کر سکیں گے اور چینج کرنے کے بعد اس آرٹیکل آپ سبڈیٹ بھی کروا سکتے ہیں اب یہ ایک سب اور اس کے بعد آپ اپنے پیسے بھی کما سکتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوگا سارا کا سارا پروسیجر آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں شیئر کرنے والی ہوں چلتے ہیں جی ہم لیپٹوپ کی سکرین پر لیپٹوپ کی سکرین پر جانے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے لیپٹوپ کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل کو اوپن کرتے ہی یہاں پر آپ نے لکھنا ہے گوگل نیوز لکھیں گے جیسے ہی نیوز لکھنے کے بعد آپ نے انسر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ فرسٹ والی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ نے فرسٹ والی ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ فرسٹ والی ویب سائٹ پر کلک کریں گے دیکھیں یہ نیکسٹ انٹر فیلز جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اب یہاں پر کیا کام کرنا ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گوگل نیوز ہے جس تنے بھی ملٹیپل نیو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پر دکھنے لگتے ہیں جیسے آپ مان لیجئے کہ آپ جو بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی آرٹیکلز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھنے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کٹیگری جو ہے وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں جی پاکستان سے ریلیٹیڈ نیوز ہے وال سے لوکل سے بزنس ہے ٹکنالوجی سے ریلیٹیڈ نیوز ہے یہاں پر انٹرنٹینمنٹ سے ریلیٹیڈ نیوز ہیں یہاں پر سپورٹ سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ ساری کی ساری سائنس اور ہیلس سے ریلیٹیڈ نیوز ہے یہاں پر اگر انٹرنٹینمنٹ پر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں جی یہاں پر آپ کو انٹرنتینمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی نیوز ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی اس کے بعد ہم نے ہم کیا کرتے ہم اس پر نہیں میں فور ایکسیم پرہلے ٹا ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اس پر ہیلٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کرتی ہوں اس کا آرٹیکل سا تھا وہ لیتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی آپ کو ہیلٹ سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پر آرٹیکل جو ہیں وہ different articles جو ہیں یہاں پر available ہوں گے آپ کو articles کی بہت زیادہ variety جو ہے وہ مل جائے گی آپ کس article کو جو ہے وہ use کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ خود decide کرنا ہے کہ آپ نے کس article پر جو ہے وہ کام کرنا ہے یہاں سے ہم جو ہے کوئی ایک article جو ہے وہ pick کر لیتے ہیں یہاں سے جو ہوں یہ والا article جو ہے select کر لیتے ہوں جیسے ہی میں نے یہاں پر click کیا یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے next جو ہے وہ interface یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے جنست آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے جتنا بھی یہاں پر آرٹیکل لکھا ہوا ہے آپ رائٹ پلک کر کے جو ہے اس کو کوپی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے اس آرٹیکل سے ہم نے پیسے کیسے کمانے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک question آ رہا ہے کہ یہ کسی اور news کا جو ہے یہ آرٹیکل ہے تو ہم اس کو use کرتے ہوئے ہم پیسے کیسے کمائیں گے اگر ہم اس کو use کرتے ہیں تو ہمیں تو copyright کا issue آئے گا اے copyright کا بلکل بھی آپ کو issue نہیں آئے گا next procedure میں آپ سے share کرنے والی ہوں step by step آپ نے just اس کو دیکھنا ہے اور بلکل بھی آپ کو copyright issue نہیں آئے گا اور آپ اس طرح سے earning کر سکیں گے یہاں پر میں جو ایک website کا نام لکھنے لگی ہوں spin boot آپ نے یہاں پر جو ہے وہ website کا نام لکھنا ہے first والی کو میں نے click کیا یا دیکھیں جی یہاں پر جو ہے وہ website آپ کے سامنے first والی show ہو رہی ہے یہاں پر just آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے یہ دیکھیں جی next interface آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے show ہو رہا ہے اب یہ والا دیکھیں آپ کو paste text جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے کیا کام کرنا ہے جو ہم نے یہاں سے text جو ہے copy کیا تھا اس کو یہاں پر کیا کر دینا ہے ہم نے simple paste کر دینا ہے دیکھیں جی جیسے ہی میں نے paste پر جو ہے click کیا ہے یہاں پر دیکھیں جی وہ جو بھی article میں نے وہاں سے copy کیا تھا وہ یہاں پر لکھا جا چکا ہے یہاں پر دیکھیں یہ نیچے basic pins کا اور دوسرا ہے advance کا اب یہ کیا کام کرتا ہے جیسے basic pins میں کیا ہے جی ہمیں کوئی بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے article کو rewrite کرنے کے لئے اور یہاں پر advance میں کیا ہے کہ آپ کچھ پیسے جو ہے وہ دیکھ کر اپنے اس article کو جو بھی آپ نے یہاں پر لکھا ہے اس کو rewrite کرنے کے ہے جو ہے وہ آپ کو پیسے پی کرنے پڑتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر جو ہے وہ without پے کچھ بھی پی کیے ہم نے یہاں پر کام کرنا ہے simple جو ہے وہ ہم spin board پر جو ہے basic spin پر جو ہے وہ click کر دیں گے اچھا جی یہ یہاں پر یہ website کام کیا کر رہی ہے یہ جتنا بھی میں نے text لکھا ہے اس کو کیا کر دے گی rewrite کر دے گی مطلب اس کے اندر سے changes کر کے جو ہے وہ اس کو لکھ دے گی ہمیں جیسے for example اگر دو کا sentence لے لیتے ہیں کہ وہ چلی گئی ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا یہاں پر rewrite کیسے کرے گا وہ جا چکی ہے یا اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ words use کرتے ہوئے اس کو rewrite کر دے گا ٹھیک ہے اور ادھر ہم نے کیا کرنا ہے simple ہم نے یہاں پر basic spin پر جیسے ہی میں نے دیکھیں دیکھیں جی click کیا ہے یہ اس کو rewrite کر کے یہاں پر اس نے اس کو show کروا دیا یہ rewrite کر کے اس نے جو ہے یہ لکھ دیا ہے اب یہ ہمارا article جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ change ہو چکا ہے copyright free ہو چکا ہے مطلب دونوں کا same ہے صرف جو ہے وہ wording میں فرق ہے ہمارا جو ہے یہ brand new article جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی copyright کا ہمیں issue آئے گا تو میں آپ کو جو ہے وہ اس کا proof بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہمیں کوئی بھی copyright کا issue نہیں آئے گا یہ بالکل new article کی طرح لکھا جا چکا ہے چلے جی یہاں سے ہم اس کو copy کرتے ہیں یہ دیکھیں اندھی نیچے آپ کو جو ہے وہ button نظر آرہا ہے copy text کا simple ہم نے یہاں سے اس کو copy کرنا ہے پر دیکھیں جی میں نے google پھر سے open کر لیا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے اپنے اس article کو چیک کرنے کے لیے کیا وہ copyright free ہے یا نہیں simple یہاں پر میں لکھوں گے free plagiarism tracker جو ہے وہ میں نے لکھا ہے اور یہاں پر دیکھیں جی آپ کو بہت زیادہ result شو ہے وہ شو ہو رہے ہیں میں یہاں پر جو ہے نیچے والا جو third پر لکھا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے اس پر میں click کرتی ہوں جیسے ہی میں نے اس پر click کیا next interface آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے چھوڑا ہے یہاں پر دیکھیں جی میں کیا کرتی ہوں جو میں نے یہاں سے article ابھی یہاں سے جو ہم نے change کیا تھا یہ والا article اس کو میں نے یہاں سے کیا ہے copy copy کر کے میں یہاں پر اس کو paste کر دیتی ہوں اپنے plagiarism والے کو چیک ہے یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر میں نے اپنے paste کر دینا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے دیکھیں کیا یہ واقعے میں جو ہے وہ copyright free ہے یا نہیں یہاں پر میں نے right click کر کے دیکھیں جی paste کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جی نیچے آپ نے کیا کرنا ہے جزد یہاں پر آپ نے اس کو check plagiarism پر جو ہے وہ click کر دینا ہے جیسے ہم یہاں پر click کریں گے آپ کو وہ بتا دے گا کہ کتنا person جو ہے وہ کام copy right والا ہے یا کتنا person یہ کام جو ہے وہ unique article جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے یہاں پر دیکھیں جی اس نے check کرنا جو ہے وہ start کر دیا ہے within this second جو ہے وہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ ہمارا جو ہے وہ unique ہے یا پھر اس میں ابھی بھی کچھ duplication کے جو ہے وہ chances ہیں یا copyright کے جو ہے وہ issues ہیں کرتے ہوئے جو ہے وہ earning کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جی یہ دیکھ لیں یہاں پر hundred percent جو ہے وہ اس نے بتا دیا کہ یہ unique ہے آپ کا کسی بھی جو ہے article سے آپ کا article match نہیں کرتا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے simple سے کام کرنے copy paste کام ہے صرف اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ حد سے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ نے صرف smart work کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی اب آپ کو جو ہے وہ proof بھی مل چکا ہے کہ یہاں پر جو ہم نے ابھی article کو rewrite پر ان boot کے ذریعے rewrite کیا تھا وہ hundred percent unique ہے دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اس article کو کہاں paste کرنا ہے اور کس طرح اس سے جو ہے وہ earning کرنی ہے ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ platform available ہے جہاں پر ان articles کو جو ہے وہ دے کر ان article کو paste کر کے جو ہے وہ ہم لاکھوں میں earning کر سکتے ہیں اور یہ اور ایک words کے بدلے میں جو ہے وہ ایک ڈالر بھی ملتا ہے ہاں جی اس طرح کے بہت زیادہ websites جو ہیں وہ available ہیں جو ایک word کے بدلے جو ہے وہ آپ کو ایک ڈالر جو ہے وہ pay کرتی ہیں چلیں جی آپ کو یہ ساری کی ساری websites دکھاتے ہیں اور ان کے نام بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سے یہ websites ہیں پر دیکھیں گے جو میں نے ابھی کام جو ہے وہ کہاں پر کر کے دینا ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں اب آپ کو یہاں پر بتانے لگیں کوئی ایک website نہیں یہاں پر بہت ساری جو ہے website آپ کو مل جائیں گے جو وہ کام کروانے کا جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتی ہیں یہ آپ کو کتنی ساری websites جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اب ان پر کام start کیسے کرنا ہے یہ اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ جو websites ہیں per word کے لیے یا ایک assignment کے لیے کتنے پیسے پہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں آپ کو فرسٹ والی website نظر آ رہی ہے یہ جو ہے یہ آپ کو per word لکھنے کا ایک ڈالر جو ہے وہ دیتی ہے اور اگر آپ ایک assignment کر کے دیتے ہیں تو پندرہ سو ڈالر جو ہے وہ آپ کو اس assignment کا ملتا ہے اکیلی website نہیں ہے یہاں پر اور بھی وہ websites ہیں یہ second والی دیکھ لیتی ہیں الاسکا ویون یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کو ایک article جو ہے ایک assignment جو ہے وہ لکھنے کا آپ کو سات سو ڈالر جو ہے وہ provide کرتی ہے سات سو ڈالر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ تھرڈ والی websites پر آتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ آپ کو ڈیڑھ سو ڈالر سے لے کر جو ہے وہ چھ سو ڈالر تک جو ہے یہ آپ کو per assignment کا جو ہے یہ دیتی ہے اور اگر آپ اور نیچے جاتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اور بہت زیادہ ایسی websites ہیں جو آپ کو ان assignments کا جو ہے وہ بہت زیادہ pay کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے original اور authentic جو ہیں یہ websites ہیں ہاں پر دیکھیں یہ six والی discover magazine جو ہے یہ per word لکھنے کا آپ کو two ڈالر دینے کے لیے تیار ہوتی ہے per assignment جو ہے وہ تین ہزار ڈالر دینے کے لیے بھی یہ تیار ہوتی ہے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک article کے جو ہے ان platform سے کتنے زیادہ جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں ہم نے ایک article جو ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ لیا تھا اس کو جو ہے وہ ہم نے change کیا تھا اب یہاں پر دیکھیں جی ہمارے پاس مانت والی ہے eating well ایک جو ہے وہ آپ کو ایک word کے لکھنے کا جو ہے وہ one ڈالر جو ہے وہ provide کر دی ہے اس website کو ہم open کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے جو ہے وہ articles لکھے جا رہے ہیں یہاں پر جو میں click کرتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی ہم ان کی website پر آ چکے ہیں ہم سارے کے سارے articles دیکھیں جی ہیلتھ سے related ہیں یہاں پر آپ کو ایک چیز میں بولنا چاہوں گی کہ آپ کہیں سے بھی article اٹھا رہے ہیں یا directly مت اٹھائیں سب سے پہلے ان website پر آ کر چیکھیں کہ کس طرح کا content upload کر رہے ہیں تو اس کی requirement کے حساب سے آپ کو article لکھنا ہے یا کہیں سے اٹھانا بھی ہے تو ان کی requirement کے حساب سے آپ نے article لکھنا ہے article لکھنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے ان کو submit کرنا ہے submit کیسے کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہی پر جو ہے writing well پر جو ہے وہ اپنا article جو ہے وہ submit کروانا چاہتے ہیں simple آپ نے کیا کرنا ہے جو ابھی ہم نے وہ لکھا ہے یہاں پر دیکھیں contact پر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ان کی email جو ہے وہ id مل جائے گی آپ نے ان کو جو ہے وہ mail کرنی ہے اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم mail کریں گے mail ہمیں کرنی نہیں آتی ہم اس میں کیا لکھیں گے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں جس format میں میں نے لکھا ہوگا same as it is آپ اسے جو ہے وہ copy کر کے اس کو اپنے جو ہے mail id پر paste کر دیجئے گا اور بھیج دیجئے گا یہاں پر دیکھیں جی ہم جیسے ہی click کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں جی میں نے mail جو ہے وہ لکھ دی ہے آپ اس کو جو ہے وہ copy paste کر سکتے ہیں میں نے اتنی لمبی mail نہیں لکھی کیونکہ لمبی mail جو ہے وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے so in short میں جو ہے وہ میں نے سارا کچھ لکھ دیا ہے same as it is آپ نے کیا کرنا ہے اسے copy paste کر کے اپنے جو ہے وہ mail میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو pause کر کے آپ لکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہے یہاں پر send پر جو ہے وہ click کر دینا ہے اور آپ کی mail جو ہے وہ یہاں پر send ہو جائے گی جب آپ اپنے mail جو ہے وہ send کر دیں گے اس کے بعد کیا procedure ہوگا تو آپ کا article جو ہے سب سے پہلے اس کو check کیا جائے گا اگر وہ صحیح ہوگا ان کو لگے گا کہ یہ آپ نے بہت اچھے سے لکھا ہے اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے جو ہے وہ regular کی basis پر ملنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے اور assignment کے بدلے میں آپ کو کتنے پیسے ملیں گے یہ میں آپ کو already آگے جو ہے بتا چکی ہوں ایک اور بات بتا دوں یہاں پر میں نے آپ کو اوپر کتنی زیادہ ویب سائٹس جو ہے وہ دکھائیں تھی یہ ساری کی ساری جو ہے یہ articles اور assignments جو ہے وہ آپ سے لکھواتی ہیں آپ کیا کریں جی یہی mail جو ہے وہ ان ساری کی ساری ویب سائٹس کو جو ہے وہ بیج دیں اور ان کے اور ان ویب سائٹس سے related جو بھی ان کا material ہے article میں وہ کیسے انہوں نے لکھوانا ہے لکھا ہوا ہے وہ چیک کر لیں اور یہاں پر جو ہے ان کو articles بھی send کریں تو دیکھیں جی اتنے ساری ویب سائٹس ہیں کوئی نہ کوئی تو ویب سائٹ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ آپ کو response دے گی اور آپ کو جو ہے یہاں پر ضرور جو ہے وہ کام ملے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ آپ کو پیسے article لکھ کر پیسے نہیں دیں گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں یہ باہر کی کمپنیاں ہیں جو آپ سے جو ہے articles لکھوانے کے بعد آپ کو 100% جو ہے وہ آپ کی payment آپ کو دیتی ہیں پھر میں آپ کو ایک اور بات clear کر دوں کہ یہ نہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ آپ نے بھی mail ویجی ہے تو آپ کو فوراں سے جو ہے وہ reply آ جائے گا دو دن تین دن چار دن جو وہ آپ کو لگیں گے میں بھی وہ آپ کو جو ہے دو چار دن میں reply دے دیں گے اس سے زیادہ دن بھی لگ جائیں لیکن اگر آپ ساری کی ساری ویب سائٹ پر mail send کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو دن دی اور جو ہے وہ reply مل جائے ٹھیک ہے آپ نے یہ ساری کی ساری ویب سائٹ پر ضرور جو ہے وہ mail send کرنی ہے اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جو اپنا article آپ نے لکھا ہے وہ ان کو submit کروایا اور ان کو جو ہے وہ article پسند آ گیا اور وہ آپ کو assignment جو ہے وہ دینا start کر دیتے ہیں اور سم جو ہے سم times کچھ assignments ایسی ہیں جن کا data جو ہے وہ آپ کو نہ تو کسی ویب سائٹ سے مل رہا ہے مدد کہیں سے بھی نہیں مل رہا ہے دو ہی options ہیں یا تو آپ اس کو خود لکھ سکتے ہیں یا کہیں سے لکھوا سکتے ہیں تو اگر اس طرح کی situation آ جائے تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کا حل بھی میں آپ سے share کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے وہ article جو ہے وہ کیسے اور کہاں سے لکھوائیں گے چلیں جی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ google open کر لینا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جیسے ہی لکھیں گے دیکھیں جی آپ کو پہلی والی ویب سائٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جس آپ نے یہ پہلی والی ویب سائٹ کو open کر لینا ہے جیسے میں نے open کیا یہ دیکھیں جی next interface آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے show ہو رہا ہے اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ register ہو جانا ہے اب started free پر جو ہے جیسے ہم click کریں گے click کرنے کے بعد next interface آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے show ہو رہا ہے اب یہ ہی sign in آپ یہاں پر sign in with google بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ یہاں پر پر full name لکھیں گے یہاں پر آپ نے اپنی email جو ہے وہ لگانی ہے اس کے بعد sign up with otp آپ کو جو ہے otp آئے گا تو وہ آپ نے یہاں پر enter کرنے کے بعد open کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر sign in with google پر click کیا جیسے ہی میں نے یہاں پر click کیا next interface جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا next interface آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا show ہو گیا یہاں پر دیکھیں جی ہمیں multiple جو ہے وہ options دیئے گئے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے کس options کا استعمال کرنا ہے یہاں left side پر جو ہے وہ آپ کو air writer 5.0 جو ہے وہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے جسٹ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ click کریں گے دیکھیں جی آپ کو left side پر جو ہے وہ topic award جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو جو بھی assignment ملتی ہے وہ کسی نہ کسی topic پر جو ہے وہ آپ کو ملے گی وہ topic جو ہے وہ جسٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے یہاں پر میں for example ایک کوئی topic لکھتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی میں نے topic لکھ لیا ہے six way to protect yourself from air pollution یہاں پر جیسے ہی میں search articles پر click کروں گے آپ کے پاس جو ہے آج تک کی date میں جتنے بھی articles لکھے جا چکے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان articles کو ایک دفعہ read out کر لینا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں سے کون سا material جو ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور ان articles کو کیا کرنا آپ نے just click کرنا ہے اس کے بعد کیا کرے گا یہ والا platform کیا کرے گا ان articles کو read out کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک new article جو ہے وہ لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا وہ بالکل brand new جو ہے وہ article آپ کو مل جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے آپ نے simple یہاں پر اپنا topic کا name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے search article پر جیسے ہی click کریں گے آپ کو جو ہے یہ left window میں دیکھیں جی آپ کو کتنے زیادہ articles جو ہیں وہ مل چکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا read out کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہے اچھا اس میں زیادہ اچھا material لکھا ہوا ہے اس والے article میں بھی زیادہ اچھا material لکھا ہوا ہے just آپ نے ان کو کیا کرنا ہے click کرتے جانے tick کرنا ہے ٹھیک ہے ایک یہ والا article اگر for example آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے اس کے بعد یہ second والا دیکھیں جی اگر آپ کو لگتا ہے وہ بھی اچھا ہے یہاں پر left side میں دیکھیں جی وہ جانا ہے next والے button پر آپ نے press کرنا ہے جیسے آپ next والے button پر press کریں گے یہاں پر دیکھیں جی left side پر آپ کو اور بھی بہت زیادہ options مل جائیں گی یہاں پر دیکھیں جی آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر keywords کوئی بھی آپ کے اپنے جو ہیں وہ keywords ہیں جن سے related آپ articles لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی keywords یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کے بعد additional information مطلب آپ اپنے سے کوئی information لکھنا چاہتے ہیں تو بھی وہ والی information جو ہے وہ یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا جی reference files ہیں اگر آپ کے پاس کچھ offline files پڑی ہوئی ہیں مطلب آپ کی computer میں اس data سے اس topic related کچھ information آپ کے computer میں save ہے تو وہ والی files بھی آپ یہاں پر جو ہے وہ لا سکتے ہیں اس پر بھی وہ working کر دے گا next ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے simple کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں جی generate article پر جو ہے وہ simple آپ نے click کر دیئے ہیں یہاں پر دیکھیں جی آپ کا article جو ہے وہ اس نے brand new article لکھ کر دینا start کر دیا ہے اس نے آپ کو pictures بھی جو ہے وہ لگا کر دے دی ہیں اب ہم نے یہ check کر لیتے ہیں کیا واقعی میں یہ unique article اس نے لکھ کر دیا ہے کہ نہیں just کیا کریں گے simple میں یہاں سے جو ہے یہ article کو کیا کرتی ہوں copy کرنا جو ہے وہ یہاں سے copy کر لیتی ہوں اس پورے والے article کو یہاں سے simple میں کیا کروں گی copy پر click کیا اور اسی والی website پر plagiarism والی جو ہے website پر آ جانا ہے اور یہاں پر آ کے آپ نے اپنا article جو ہے وہ paste کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں جی right click کرنے کے بعد آپ نے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں جی simple وہی کام کرنا ہے check plagiarism پر ہم نے click کیا جی آپ کے سامنے working جو ہے وہ start ہو چکی ہے وہ check کر رہا ہے کہ ہمارے اس article میں جو ہم نے لکھا ہے اس میں کتنا plagiarism ہے کتنا اس میں copy کیا گیا ہے تو وہ یہ simple آپ کو check کر کے دے دے گا پر دیکھیں جی complete ہونے والا ہے جیسے ہی یہ complete ہو جائے گا result آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے percent یہ unique ہے اور کتنا percent اس میں جو ہے وہ copy paste کام کیا گیا ہے یہاں پر دیکھ لیں جی آپ کے سامنے result جو ہے وہ show ہو چکا ہے یہاں پر دیکھ لیں 98% جو ہے اس میں data جو ہے وہ unique ہے اور صرف اور صرف 2% جو ہے اس میں data کا جو ہے وہ copyright کا جو ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو یہاں پر آپ نیچے لاکر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا copy paste کا جو ہے copyright کا issue کہاں پر آ رہا ہے copy paste کا یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر جو ہے وہ اس line میں جو ہے وہ copy کا issue آ رہا ہے تو آپ simple کیا کر سکتے ہیں اس line کو change بھی کر سکتے ہیں اور second بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ line اتنی important نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں سے remove بھی کر سکتے ہیں اور نیچے آ جائیں یہاں پر دیکھ لیں باقی کا سارے کا سارا data جو ہے وہ آپ کا unique ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی copy paste کا issue نہیں ہے تو اس سے بھی یہ یہاں پر کیا ہوگا 2% جو plagiarism آ رہا ہے وہ بھی remove ہو جائے گا باقی آپ کا article جو ہے وہ ready ہو چکا ہے آپ اس کو اپنی assignment کے طور پر جو ہے وہ submit کروا سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو آپ کی payment جو ہے وہ مل جائے گی تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے آپ کو complete سارے کا سارا procedure جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے step by step جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا اگر آپ کو پھر بھی کچھ ڈوٹ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ کام کیسے کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو جو ہے وہ back کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو مند میں کوئی بھی کس چناتا ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آج کی اتنی سی ویڈیو تھی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like and share کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ